اسلام علیکم وائٹمن بی کے مختلف کام ہوتے ہیں ہمارے جسم میں جیسا کہ سیل کے میٹابولیزم کو برقرار رکھنا خون کے سرخ خلیوں کی تعمیر کرنا وغیرہ وغیرہ یوں تو وائٹمن بی کی سترہ سے زائد اقسام ہے لیکن ان میں سے آٹھ اقسام ہمارے جسم کے لیے اہم ہیں باقی اقسام میں سے کچھ ہمارے جسم کے لیے اہم نہیں ہے جبکہ کچھ اقسام ایسی ہیں جنہیں ہمارا جسم خود تیار کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں وائٹمن بی کی ان آٹھ اہم اقسام کے بارے میں کہ ان کے نام کیا ہے ان کے ہمارے جسم میں کیا کام ہے اور ان کی کمی سے ہمارے جسم میں کیا کیا بیماری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سی خوراکے ہیں جن کے ذریعے ہم وائٹمن بی کی ان آٹھ اقسام کو حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائٹمن بی ون کے بارے میں اس کا نام تھایامن ہے اسے بی ون کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں اس کا کام ہمارے جسم میں کاربو ہائیڈریٹ جو کہ خوراک کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اسے توڑنا دماغ کے لئے مختلف کیمیکلز بنانا چکنائی پیدا کرنا اور کچھ ہارمونز بنانا ہوتا ہے اس کی کمی سے ہونے والی علامات یہ ہیں وزن میں کمی یا داشت کی کمزوری، ہاتھ پاؤں سن ہونا، دل کے مسائل، پٹھوں کی کمزوری اور سستی اور کاہلی یہ اناج، دالیں، پھلیاں، ٹراؤٹ مچھلی اور خوشک میوجات وغیرہ میں پایا جاتا ہے وائٹیمن بی ٹو اس کا نام رائیبوفلیون ہے اس کا کام ہمارے جسم میں توانائی پیدا کرنا، چکنائی، دوائیں اور سٹیرویڈز کو توڑنا وائٹیمن بی ٹری بنانا اور بی سکس کو ہمارے جسم کے لئے قابل استعمال بنانا یہ گوشت، دہی، دودھ اور کھمبی یعنی مشروب میں پایا جاتا ہے اس کی کمی سے ہونے والے مسائل میں جلد کے مسائل، مو کے اطراف میں چھالے، مو اور گلے کی سوجن، ہونٹ پٹنا، آنکھیں لال ہونا اور بال گرنا شامل ہے وائٹیمن بی ٹری اس کا نام نیاسن ہے اس کا کام ہمارے جسم میں کاربو ہائیڈریٹ، چکنائی اور پروٹین کو توڑ کر قابل استعمال بنانا ہے اس کی کمی سے جلد کے مسائل، قے، دست، سر میں درد، تھکاوٹ اور ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ ہو سکتے ہیں یہ گوشت، انڈے، مچھلی، مرغی، خوشک میواجات، ڈالے اور اناج وغیرہ میں پایا جاتا ہے وائٹیمن بی فائف، اسے پینٹو تینک ایسڈ کہتے ہیں یہ گوشت، مرغی، مشروم، سورج مکھی کے بیج اور ٹیونہ مچھلی میں پایا جاتا ہے اس کی کمی سے ہاتھ اور پاؤں میں جلن، سر کا درد اور نیند کی کمی واقع ہو سکتے ہیں وائٹیمن بی سکس یہ ایک بہت ہی اہم وائٹیمن ہے جو کہ سو سے زائد مختلف اقسام کے انزائمز یعنی خامروں کے تعاملات میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ دماغ کے افعال اور چکنائی پروٹین اور کاربو ہیڈریٹ کو توڑنے میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کی کمی سے زبان کی سوجن، خون کے سرخ خلیوں کی خرابی، ایمیون سسٹم کی کمزوری اور ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ جیسے مسائل ہو سکتے ہیں یہ گوشت، مرغی، ٹیونہ مچھلی اور آلووں میں پایا جاتا ہے اس کا نام پائرڈوکسائن ہے وائٹیمن بی سیون، اس کا نام بائیوٹین ہے اس کا کام بھی ہمارے جسم میں کاربو ہیڈریٹ، چکنائی اور پروٹین کو توڑنا خلیوں کے مابین ربطہ قائم رکھنا اور ڈی این اے کو اعتدال پر رکھنا شامل ہے اس کی کمی سے تھکاوٹ، ذہنی دباؤ اور بالوں اور ناخنوں کی کمزوری واقعہ ہو سکتے ہیں یہ گوشت، انڈے اور سورج مکھی کے بیجوں میں پایا جاتا ہے وائٹیمن بی نائن، اسے فولیٹ یا فولک ایسڈ کہتے ہیں ہماری خوراک میں جب یہ قدرتی شکل میں موجود ہو تو اسے فولیٹ کہتے ہیں جبکہ اگر اسے مصنوعی طور پر تیار کیا جائے تو اسے فولک ایسڈ کہتے ہیں دوران حمل خواتین کو دی جانے والی فولک ایسڈ کی گولیاں یہی وائٹیمن بی نائن ہے حمل کے دوران وائٹیمن بی نائن دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی ضروری مقدار دینے سے آنے والے بچے میں پیدائشی نقائص کو کم کیا جا سکتا ہے یہ گہرے سبزرنگ کے پتوں والی سبزیوں، بڑے جانور کی کلیجی، مالٹا، پپیتا، انڈے، پھلیاں اور خوشک میوجات میں پایا جاتا ہے اس کی کمی سے کمزوری، سر کا درد، مو کے چھالے، جلد، ناخن اور بالوں کے مسائل ہو سکتے ہیں وائٹیمن بی ٹویلف یعنی کوبالامن اس میں کوبالٹ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے کوبالامن کہتے ہیں یہ خون کے نئے سرخ خلیوں کی تعمیر، ڈی این اے کی ترکیب، دماغ کے افعال اور چکنائی اور پروٹین کے میٹابولیزم میں مدد فراہم کرتا ہے اس کی کمی سے تھکاوٹ، وزن میں کمی، غیر، بھوک میں کمی، ہاتھ پاؤں سن ہونا یا داشت کمزور ہونا اور ذہنی دباؤں شامل ہے یہ بڑے گوشت، بڑے جانور کی کلیجی، دودھ اور دہی میں پایا جاتا ہے وائٹمن بی کی مختلف اقسام ایک ہی وقت میں ایک جیسے کھانوں میں موجود ہوتی ہیں مجموعی طور پر اسی لیے انہیں وائٹمن بی کمپلیکس کہا جاتا ہے یہ ویڈیو کیسی لگی آپ چار طریقوں سے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب السلام علیکم